اسلام علیکم اس اکاؤنٹ پہ ایسی بہت سی ویڈیوز ملیں گی جو الحمدللہ تین ملین چار ملین پانچ ملین نو ملین تک بھی گئی ہیں یہ دیکھیں یہ میری ویڈیو نائن ملین تک گئی ہے یہ ٹو پنٹ فور پہ گئی ہے یہ فور پنٹ فور پہ گئی ہے تو یہ سب دکھانے کا مقصد کیا ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں کی خواہش ہے کہ وہ بھی ٹک ٹاک پہ وائرل ہوں گروہ کریں ان کی ویڈیوز پہ بھی اس طرح ملینز میں ویڈیوز آئیں تو آج اس ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ کچھ ایسے ریل فیکٹرز ٹپس اینٹرکس کے بارے میں بتاؤں گا جن پر کام کر کے آپ بھی بینا ناچ گانے کے بینا فضولیات کے بینا لپسنگ کے خود کو وائرل کر سکتے ہیں اور چند ہی دنوں میں خود کو گروہ کر سکتے ہیں میں آپ کو ایسی کوئی چورن یا فکی نہیں دینے والا جس سے میں یہ کہوں کہ آپ کا اکاؤنٹ رات و رات چاند پر پہنچ جائے گا ہرگز نہیں وہ فیکٹرز بتاؤں گا جن پر کام کر کے میں نے خود کو گروہ کیا اور ان پر کام کر کے تھوڑی سی محنت کے ساتھ آپ بھی چند ہی دنوں میں گروہ کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے رات و رات بھی وائرل ہو جائیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی محنت اور لگن پہ تو ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں اور غور سے سنیں انشاءاللہ یہ تمام چیزیں آپ کی ٹک ٹوک لائف میں بہت کام آئیں گے تو سب سے پہلی چیز جمپ ٹو ٹرینڈ ٹک ٹوک یہ خود کہتا ہے کہ اگر آپ ٹرینڈنگ ٹاپک پہ کام کریں گے تو ٹک ٹوک کا الگوریدم آپ کی ویڈیو کو ویلیو دے گا میں نے اسی چیز کو پکڑا کوئی بھی نیا فیچر آیا فوراں لوگوں کو بتایا کوئی نئی پرابلم آگئی فوراں لوگوں کو اس کا سلوشن دیا کوئی نئی خبر آگئی فوراں لوگوں کو بتائی تو آپ نے بھی ٹرینڈ کے ساتھ سا چلنا ہے جو چیزیں کرنلی ٹرینڈنگ ہیں ٹک ٹوک پہ فیس بک پہ ٹوٹر پہ جہاں سے آپ کو کوئی نئی چیز ملتی ہے آپ نے اس پہ کام کر کے ویڈیوز بنانی ہیں کیونکہ جب آپ ٹرینڈنگ ویڈیوز بنائیں گے تو دیکھنے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی اور ٹک ٹوک کے الگوریدم کو آپ کی ویڈیو پہ واشٹام زیادہ نظر آئے گا جس سے آپ کی ویڈیو ٹک ٹوک کا الگوریدم آٹومیٹیکلی ٹوپ پہ لاتا جائے گا ٹک ٹوک پہ وائرل ہونا چاہتے ہیں تو ٹک ٹوک الگوریدم میں اپنے اکاؤنٹ کے اتھارٹی کو بوسٹ کریں کیسے کونسسٹنسی سے کام کریں ایسا نہ ہو کہ آپ نے ویڈیو آج بنائی کل بنائی چار دن کا گیپ دے دیا پھر ایسے کیا ریگولرلی کام کریں گے تو ٹک ٹوک کے الگوریدم میں آپ کے اکاؤنٹ کو اتھارٹی ملے گی اکاؤنٹ اتھارٹی بوسٹ کرنے کا دوسرا مین فیکٹر ہے آپ کی ویڈیو کی کوالٹی کوشش کریں 4K میں بنائیں ورنہ کم سے کم 1080 میں آپ کی ویڈیو لازمی ہونی چاہیے لوگ کوالٹی ویڈیوز آپ کے اکاؤنٹ کے اتھارٹی کو ڈاؤن کرتے ہیں اس پہ ضرور اپنے کام کرنا ہے تیسرا فیکٹر ہے آپ اپنی ویڈیوز کو ٹک ٹوک پہ اپلوڈ کرتے ہیں اور اس میں کوئی خامی نظر آتی ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں بار بار ایسا کرنے سے آپ کے اکاؤنٹ کے 30 بہت زیادہ ڈاؤن ہوتی ہے اس لیے ٹک ٹوک پہ اپلوڈ کرنے سے پہلے ہی اپنی ویڈیو کو اچھی طرح دیکھ لیا کریں جب تسلی ہو جائے دین آپ اپلوڈ کیا کریں تاکہ آپ کو ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کی نوبت ہی نہ آئے اور آپ کے اکاؤنٹ کے 30 بچی رہے ایک اور بہت بڑا فیکٹر ہے کہ آپ اپنے اکاؤنٹ پہ جو ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں وہ ری پوست کر رہے ہیں کسی اور کی لگا رہے ہیں اپنی ہی ویڈیو کو اگین لگا رہے ہیں اس سے بھی آپ کے اکاؤنٹ کے 30 ٹک ٹوک کے الگوریتم میں ڈاؤن ہوتی چلی جاتی ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے ہمیشہ اپنا اوریجنل کونٹنٹ بنانا ہے ان چیزوں پہ فوکس کریں گے تو ٹک ٹوک کے الگوریتم میں آپ کے اکاؤنٹ کے 30 بوسٹ ہوگی اور آپ کا اکاؤنٹ آٹومیٹکلی وائرل ہونا شروع ہو جائے گا ٹک ٹوک پر وائرل ہونے کا ایک سب سے بڑا مین فیکٹر ہے سی ٹی اے کارٹو ایکشن اپنی ویڈیو کی ڈسرپشن میں اپنی ویڈیو میں اور اپنی ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہی اپنے پہلے کومنٹ میں سی ٹی اے کو اپلائی کریں کیسے آپ نے ایک ویڈیو بنائی اس کو اپنے مکمل کر دیا اینڈ پہ آپ کوئی ایسی بات کر دیں کہ دیکھنے والا آپ کی پروفائل پہ جا کے آپ کی دوسری ویڈیوز کو دیکھیں یا اپنی ویڈیوز کو دو پارٹ میں بنائیں پہلی ویڈیو میں بولیں دوسرے پارٹ کے لیے پروفائل پہ آ جائیں ویڈیو بناتے ہی ایک کومنٹ کریں اور اس کومنٹ میں اپنے ویڈیوز سے اس ویڈیو کے بارے میں کوئی ایزی سوال پوچھ لیں جس کا ہر کوئی جواب دے سکتا ہو کیونکہ ایزی کوشنگ کا رپلائی ہر کوئی کرے گا اور آپ کی ویڈیو کا واش ٹیم انکریز ہوتا چلا جائے گا اور تیسری چیز اپنی ویڈیو کی ڈسرپشن میں کوئی ایسا سوال ضرور چھوڑیں کہ دیکھنے والا کومنٹ ضرور کر کے جائے تو سی ٹی اے پہ لازمی کام کریں اس سے ویور آپ کی پروفائل پہ جائے گا آپ کو کومنٹ کرنے پہ مجبور ہوگا جس سے آپ کو واش ٹائم ملے گا آپ کے کاؤنٹ کے 30 بوسٹ ہوگی اور آپ کا کاؤنٹ وائرل ہوگا ٹک ٹوک پر ویڈیو اپلوڈ کرنے کا بیس ٹائم کونسا ہے ویسے تو ٹک ٹوک پہ آپ جب چاہیں ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کی ویڈیو میں دم ہوا وہ واش کرنے لائک ہوئی تو آپ کی ویڈیو وائرل ہونے ہی ہونی لیکن اگر آپ کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ آپ کی ویڈیو وائرل ہوگی یا نہیں چلے گی بھی یا نہیں تو میرے ایکسپیرینس کے حساب سے پاکستان اور انڈیا میں ویڈیو اپلوڈ کرنے کا ٹک ٹوک پر بیس ٹائم ہے دوپہر ڈھائی بجے کے بعد صرف ان کے لئے ہے جن کو اپنی ویڈیو پر ڈاؤٹ ہے لیکن اگر آپ کو اپنی ویڈیو پر بلیو ہے کہ وہ وائرل ہونے والی ہے آپ کا کونٹینٹ دم دار ہے تو جب چاہے اپلوڈ کریں آپ کی ویڈیو وائرل ہو جائے گی اگر آپ ٹک ٹوک پر وائرل ہونا چاہتے ہیں تو اپنی ویڈیو میں سٹوری ٹیلنگ کو ایک آرٹ کی شکل دیں اپنی ویڈیو کے پورے ٹائم کو تین پارٹس میں ڈیوائٹ کریں فرسٹ پارٹ کو ایک سوال کی شکل دیں اپنے سیکنڈ اور سینٹر پارٹ کو اپنے سوال اور جواب کے ساتھ جوڑتے ہوئے یوزر کو انگیج کریں اور تھرڈ پارٹ میں اس کا سولوشن بتائیں اس سے دیکھنے والا آپ کی ویڈیو کے ساتھ جڑا رہے گا اور آپ کی ویڈیو کو انڈ تک واج کرے گا یہ میں نے ایک مثال دی ہے آپ اپنے ویور کو اپنے ویڈیوز پر ٹکا رہنے کے لیے ایسی کوئی بھی ٹیکنک یوز کر سکتے ہیں تاکہ اس کا انٹرسٹ بنا رہے اور وہ آپ کی ویڈیو کو مکمل واج کر کے ہی جائے آپ کا ٹک ٹک اکاؤنٹ بلکل ٹھیک ٹھاک چل رہا ہوتا ہے لیکن اچانک آپ کی ویڈیوز ویرل ہونا بند ہو جاتی ہیں فور یو پہ آنا بند ہو جاتی ہیں اس چیز میں جو مین فیکٹر کام کرتا ہے وہ ہے ریلیونٹ ویڈیوز آپ لوگ دیکھا دیکھی اپنے چینل پہ ترہ ترہ کی ویڈیوز ڈالنا شروع کر دیتے ہیں وہ ویرل ہو رہی ہے میں بھی اس پہ کام کرتا ہوں میری بھی فور یو پہ آ جائے گی ہرگز نہیں آپ کا ٹک ٹک اکاؤنٹ جس چیز سے ریلیٹیڈ ہے آپ ہمیشہ ویسی ہی ویڈیو بنائیں دیکھا دیکھی میں وہ کونٹینٹ وہ کونٹینٹ اس پہ کام ہرگز نہ کریں ریلیونٹ ویڈیوز ٹک ٹک کے الگوریتم میں ایک مین فیکٹر ہے اپنے چینل کو ایک ترتیب سے چلائیں جیسا کونٹینٹ بنا رہے ہیں ہمیشہ ویسا ہی کونٹینٹ بناتے رہیں اس سے آپ کے اکاؤنٹ کو ٹک ٹک کے الگوریتم میں ایتھارٹی ملے گی اور وہ ہمیشہ بوسٹ کرتا رہے گا آپ نے ٹک ٹک پہ ویڈیو بنائی اس پہ تھوڑی دیر کے لیے ویوز آتے ہیں یا وہ تھوڑی دیر کے لیے ویورز آتے ہیں وہ کمیٹس کرتے ہیں ان کے کمیٹس کا ریپلائے کرنا شروع کریں جب آپ یہ کام شروع کریں گے تو آپ نے جس کو ریپلائے کیا ہے اس کے پاس اگین نوٹفیکیشن جائے گا اور وہ اگین آپ کی ویڈیو پہ آئے گا دین آپ کو اگین واش ٹائم ملے گا اور آپ کی ویڈیو ویرل ہونے کے چانسز اور زیادہ بڑھ جائیں گے تو اپنے ویور کے ساتھ انگیج رہیں ان کے کمیٹس کو لائک کرتے رہیں ریپلائے کرتے رہیں پراپر وقت پہ ان کو ریسپونس کرتے رہیں ٹک ٹوک کا الگوریتم آپ کا آپ کے ویور کے ساتھ انگیجمنٹ کو بہت زیادہ نوٹ کرتا ہے اس پہ کام کریں آپ کا اکاؤنٹ جلد گرو کرے گا ٹک ٹک پر وائرل ہونا چاہتے ہیں تو بڑے بڑے ٹک ٹکرز کی ویڈیوز پر جا کر ایسے سوالیے کومیٹس کریں کہ لوگ اس کا ریپلائے کریں اچھے ٹک ٹکرز کو فالو کریں ان کی ویڈیوز کو لائک کریں اور جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کے ساتھ ڈیوٹ کرنے کی پوری کوشش کریں کیونکہ وائرل بندے کی ویڈیو کے ساتھ ڈیوٹ کرنے سے لاکھوں لوگ وائرل ہو چکے ہیں تو آپ کیوں نہیں اس لئے اپنے اکاؤنٹ کو ٹک ٹک کے آپ کے اکاؤنٹ کے 30 بوسٹ ہوگی اور جب آپ اپنی ویڈیوز کو اپلوڈ کریں گے تو آپ کی ویڈیوز کے وائرل ہونے کے چانس بہت زیادہ بڑھ جائیں گے ٹک ٹک پر وائرل ہونے کا ایک اور بہت بڑا سورس ہے وہ ہے خود ٹک ٹک کی طرف سے دیے جانے والے ایونٹس اور چیلنجز ٹک ٹک ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نوکے ایونٹ چلاتا ہے کوئی چیلنج چلاتا ہے ہیشٹیک چلاتا ہے اگر وہ ایونٹ یا چیلنج آپ کی پرسنلٹی کو سوٹ کرتا ہے تو ٹک ٹک کے اس چیلنج کو لازمی پورا کریں اور اس ہیشٹیک کو اپنی ویڈیوز میں مست یوز کریں کیونکہ جو ایونٹ اور جو ہیشٹیک ٹک ٹک خود چلاتا ہے جن ویڈیوز میں وہ چیزیں یوز کی گئی ہوتی ہیں ٹک ٹک ان کو بہت جلد وائرل کرتا ہے تو وائرل ہونے کے لیے نظر رکھا کریں ٹک ٹک کے ہر آنے والے نئے ہیشٹیک پہ ایونٹ پہ اور چیلنج پہ آپ ٹک ٹک پہ وائرل ہونے کے خواب تو دیکھ لیتے ہیں لیکن وائرل ہونے والے مین فیکٹرز پر آپ کام کرتے ہی نہیں جن میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کروس پرموشن انگیجمنٹ آپ ٹک ٹک پہ اپنی ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھ جاتے ہیں کہ کب وائرل ہوتی ہے ایسے وائرل نہیں ہوتی شروع شروع میں آپ کو چند دن یہ کام لازمی کرنا چاہیے کیا جب آپ اپنی ویڈیو کو ٹک ٹک پہ اپلوڈ کرتے ہیں تو ٹک ٹک خود بولتا ہے کہ آپ کی ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے اب اس کو جتنا ہو سکے دوسرا شوشل میڈیا پہ شیئر کریں آپ کو انسٹاگرام فیس بک واتس ایپ ٹوٹر ترہ ترہ کے آئیکنز دیے جاتے ہیں تو وہاں سے لنک کاپی کر کے اپنی ویڈیو کو فیس بک ٹوٹر انسٹاگرام جہاں ہو سکے آپ نے شیئر کرنا ہے نئے اکاؤنٹ کے لیے کروس پلیٹ فارم انگیجمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ٹک ٹک چاہتا ہے کہ جو لوگ فیس بک ٹوٹر واتس ایپ یوز کر رہے ہیں وہ ان کو یوز کرتے ہوئے چھوڑ کے ٹک ٹوٹر پہ آ جائیں تو جو نیا اکاؤنٹ یہ کام کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے ٹک ٹاک اس کے اکاؤنٹ کو آٹومیٹیکلی گرو کرتا ہے فوریو پہ لے جاتا ہے ٹک ٹاک پہ وائرل ہونا چاہتے ہیں تو اپنی ویڈیوز کو شورٹ رکھیں سیمپل اور ایزی رکھیں تاکہ دیکھنے والا آپ کی ویڈیو کو پرپر دیکھتا چلا جائے اس کو ہر لفظ کی کلیرلی سمجھ آ رہی ہو آپ جو کچھ بتا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں دکھا رہے ہیں گائیڈ کر رہے ہیں وہ سیمپل ہو اور شورٹ سے شورٹ ہو کیونکہ آپ کی ویڈیو جتنی شورٹ ہوگی دیکھنے والا اس کو مکمل واج کر لے گا آپ کو واج ٹائم ملے گا اور آپ کا اکاؤنٹ ٹک ٹو کے الگوریدم میں اوپر آتا چلا جائے گا اپنی ویڈیوز میں فضول باتوں سے گریز کریں جتنا ہو سکے اپنی ویڈیو کو سمپل شورٹ اور ایزی ٹو انڈرسینڈ رکھیں کیونکہ ایسی ویڈیوز کا واج ٹائم مکمل ہو جاتا ہے اور ٹک ٹو کے الگوریدم میں آپ کا اکاؤنٹ بوسٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ تھے کچھ ریال فیکٹرز ٹپس اور ٹرکس ٹک ٹو پر وائرل ہونے کے لیے خود کو گروہ کرنے کے لیے یقین جانے میں نے بلکل ایسے ہی کام کر کے اپنے آپ کو گروہ کیا ہے اور آٹھ لاکھ فالورز تک پہنچ چکا ہوں اور میری ویڈیوز پر ملینز میں ویوز آپ کو دکھا چکا ہوں دیکھیں جو لوگ آپ سے پیسے لے کر راتوں رات آپ کو وائرل کرنے کے جگار بتا رہے ہیں وہ یقین مانے سب کے سب جھوٹ ہیں ایسا کوئی ٹرک کوئی جگار نہیں ہے اور بل فرض اگر آپ کا کاؤنٹ ان طریقوں سے وائرل ہو بھی جاتا ہے تو ٹک ٹو کا الگوریتم بہت جلد آپ کی ایکٹیویٹی کو ٹریک کر لے گا کیونکہ وہ نیچرل نہیں ہوتی اور آپ کا کاؤنٹ فوراں نہیں فارغ ہو جائے گا اس لیے ریل فیکٹرز پر صبر اور تحمل کے ساتھ اپنی عزت اور اپنی آخرت کو دیکھتے ہوئے اچھا کام کرتے رہیں اگر آپ کی ویڈیوز یوسفل ہوئیں ان میں دم ہوا تو آپ کی ویڈیوز انشاءاللہ وائرل ہوں گی تو آج کس ویڈیو میں اتنا ہی یہ ویڈیو کیسی لگی اس کے علاوہ میں نے ٹک ٹوک پہ یہ دو ویڈیوز اور بنائی ہیں ان کو بھی دیکھیں انشاءاللہ ان سے بھی آپ کو بھرپور نالج حاصل ہوگا اپنا ڈھیر سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا زندگی رہی تو پھر سے ملاقات ہوگی السلام علیکم